دوستو آزادی مل جانے کے بعد بھی ہمارے دیش بھارت کی مشکلیں کم نہیں ہوئی تھی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت دیش اب ایک سے بڑھ کر ایک نئی مصیبت میں فستا جا رہا تھا آزادی کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو دیش کا بڑھ بارہ ہوا اس کے بعد گاندی جی کی ہتھیہ کر دی گئی اتنا ہی نہیں ایک کے بعد ایک لگتار انڈیا کو بڑی بڑی خطرناک جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اب وہ چاہیں پاکستان سے جنگیں ہو یا پھر 1962 میں ہونے والی چائنہ سے جنگ ہو اور ظاہر ہے ایک جنگ تو جنگ ہی ہوتی ہے جو اچھے خاصے دیش کو بھی کئی سال پیچھے لے جا کر پھیک دیتی ہے اس کے علاوہ دیش میں پولٹیکل ڈسٹربینس بھی پڑھتی جا رہی تھی دیش کے وہ سارے بڑے نیتا کہ جنہوں نے آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا یا پھر دیش کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا تھا وہ ایک ایک کر کے ہمارے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایسے حالات میں ہمارا دیش ایک اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر ڈوبتے ہوئے بھارت کا فیوچر کیا ہونے والا ہے مگر ایسے ہی مشکل بھرے حالات میں بیک گراؤنڈ میں ایک ایسا بچہ جنم لے کر پرورش پا چکا تھا کہ جس کے ہاتھوں کی لکیروں پر بھارت کے فیوچر کو لکھ دیا گیا تھا یعنی جو بھارت کی پوری قسمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا اور جو بھارت کے لیے وہ سب کچھ کر دینے والا تھا کہ جس کا کرنا تو دور بلکہ جس کے کرنے کے بارے میں بھی کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہاں دوستو آپ لوگ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں اور یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے اتحاس کے سب سے مشہور ویگیانک اور مسائل من آف انڈیا یعنی کے سر اپی جے عبدالکلام تھے وہی عبدالکلام کے جن کو آزاد بھارت کے اتحاس کے سب سے مشہور راجپتی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے ویسے تو عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اپی جے عبدالکلام کی پوری زندگی کو ایک ویڈیو میں کور کرنا ممکن ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کے کچھ خاص پہلووں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اپی جے عبدالکلام کا جن 15 اکٹوبر 1931 کو رامیشورم میں ایک مسلم تمل فیملی میں ہوا تھا بات کریں ان کی فیملی کی تو ان کی ماں آشی اممہ ایک ہاؤس وائف تھی جبکہ ان کے فادر ایک ناؤ چلایا کرتے تھے جس ناؤ کے ذریعے سے وہ ہندو تیر تیاتریوں کو پورے رامیشورم شہر کی سیر کر آیا کرتے تھے ان کا گھر تو چھوٹا تھا مگر فیملی بڑی تھی ان کے گھر میں چار بھائی اور ایک بہن تھی جس میں اپی جے عبدالکلام کا نمبر سب سے لاس تھا یعنی وہ اپنی فیملی میں سب سے چھوٹے تھے فیملی کی شروع سے ہی مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی اسی لئے اپی جے عبدالکلام نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹھانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ خرچہ پانے چلانے کے لئے دس سال کی عمر میں ہی اخبار بیچا کرتے تھے مگر دوستو اخبار بیچنے کے پیچھے صرف پیسہ کمانا ہی وجہ نہیں تھی بلکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ بچپن سے ہی اپی جے عبدالکلام کو زیادہ سے زیادہ نولج گین کرنے کا شوق تھا اسی لئے وہ جو بھی اخبار بیچا کرتے تھے اس اخبار کو بیچنے سے پہلے پوری طرح سے پڑھ بھی لیا کرتے تھے دوستو ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ سر اے پی جے عبدالکلام نے اپنی پڑھائی کا آغاز یعنی اپنی تعلیم کا آغاز ایک مدرسے سے کیا تھا اور ایسا اس لئے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے والد یعنی جین العابدین بھی ایک مسجد کے امام ہوا کرتے تھے اور شاید انہوں نے بچپن میں قرآن کی جو تعلیم حاصل کی تھی وہ شاید اپنے والد سے ہی کی تھی خدا کے پیغمبروں اور دوسرے دنیا میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کی سٹوریز سنایا کرتی تھیں اس کے علاوہ سر اے پی جے عبدالکلام کے جو کزین اور ایک انکل تھے وہ بچپن سے ہی اے پی جے عبدالکلام کو سائنس ریلیٹڈ بہت سارے انٹرسٹنگ چیزیں بتاتے رہتے تھے تو آسان لفظوں میں اب ہم یہ مان سکتے ہیں کہ رامیش ورم میں پیدا ہونے والے اس عام بچے کے سر اے پی جے عبدالکلام بننے کی بنیاد بچپن میں ہی رکھ دی گئی تھی حالانکہ دوستو اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرنے کی وجہ سے اے پی جے عبدالکلام کو اپنی زندگی میں کئی بار بہت ساری مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ان سبی مشکلوں میں سے ایک مشکل کا ذکر تو انہوں نے خود اپنی کتاب میں کیا ہے جس کا سامنا انہوں نے بچپن میں کیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ففت کلاس میں تھے تو ان کا راماندہ شاستری نام کا ایک دوست ہوا کرتا تھا یہ بہت ہی قریبی دوست تھا اور ایک ہندو برامر فیملی سے بلانگ کیا کرتا تھا یہ دونوں ہی لوگ کلاس کی سب سے آگے والی بینچ پر بیٹھا کرتے تھے مگر ایک دن ان کے کلاس میں انٹری ہوئی ایک نئے ٹیچر کی اور اس نے جب ایک مسلم بچے کو ایک ہندو برامر بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو ان کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آیا ان نے ٹیچر نے اپی جے عبدالکلام کو ڈاٹتے ہوئے سب سے پیچھے والی بینچ پر بیٹھنے کا آرڈر دیا عبدالکلام پیچھے والی بینچ پر تو جا کر بیٹھ گئے مگر دل اتنا دکھا کہ اپنے آسوں کو نہ روک سکے بری طرح سے روتے رہے اتنا ہی نہیں ان کے جو فرینڈ تھے یعنی رامانہ دا شاستری وہ بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ رو رہے تھے مگر دوستو ان تمام چیزوں نے بھی اپی جے عبدالکلام کو کامیابی حاصل کرنے سے نہیں روکا بلکہ انہوں نے تو ٹھان ہی لیا تھا کہ کلاس میں چاہے وہ کہیں بھی بیٹھ ہیں مگر وہ کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے اور دنیا کو بدل کر دکھائیں گے اور یقیناً انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلی بار اسی لاسٹ بینچ پر بیٹھ کر ہی فائٹر پائلٹ بننے کا سپنا دیکھا یعنی بڑے ہو کر فائٹر اڑانے کا خواب دیکھا اور وہ اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتے تھے ہر کام کے لیے راضی تھے اپنا سب کچھ اس خواب کے لیے لگا دینا چاہتے تھے مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان کا بچپن کا یہ خواب پوری طرح سے ٹوٹ کر رہ گیا دراصل دوستو پہلی پریشانی تو ان کو کالج میں ہی آئی جب انہوں نے انیس سو پچپن میں مدراز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لیا تو ان کو وہاں پر اور اسٹوڈنٹس کی طرح ایک پروجیکٹ ملا اب ظاہر ہے اس پروجیکٹ کے اوپر ہی ان کی پوری اسکولرشپ بھی ڈپینڈ تھی مگر جب ایک لمبی محنت کے بعد انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کو پروفیسر کو دکھایا تو پروفیسر کو وہ پروجیکٹ بلکل بھی پسند نہیں آیا اور پروفیسر نے کلامسر سے اس پروجیکٹ کو دوبارہ بنانے کے لیے کہا جس کے جواب میں اب کلامسر نے پروفیسر سے ایک مہینے کا وقت مانگا کیونکہ ظاہر ہے اس پروجیکٹ کے لیے اتنا ہی وقت چاہیے تھا مگر پروفیسر نے کہا کہ تمہارے پاس صرف و صرف تین دن ہیں اگر تین دن میں تم نے یہ پروجیکٹ ٹھیک طریقے سے بنا لیا تو تو ٹھیک ہے ونہ اپنی اسکولرشپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ یہ سن کر اے پی جیبدالکلام کے پیروں کی نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے تو اسکولرشپ ہی سب کچھ تھی اسکولرشپ تھی تو پڑائی تھی ونہ تو پڑائی بھی ان کی خطرے میں پڑ سکتی تھی کیونکہ گھر کے حالات تو پہلے سے ہی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں لہٰذا انہوں نے اسکولرشپ کو بچانے کی خاطر دن رات محنت کی بنا سوئے تین دن تک کام کیا اور تیسرے دن اپنے اس پروجیک کو پروفیسر کے سامنے پیش کیا پروفیسر نے جب اس پروجیک کو دیکھا تو ان کے ہوچ اڑ گئے اور انہوں نے کلام سر سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کام تین دن میں بلکل بھی ممکن نہیں تھا لیکن تم نے اسکولرشپ کو بچانے کے جنون میں یہ کر دکھایا پروفیسر کو موڈل بھی پسند آیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی مگر دوستو کلام سر کی مشکلے تو ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کیونکہ اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا خواب کرنے کا موقع ان کو ایک انٹرویو کی شکل میں ملا اور یہ انٹرویو تھا انڈین ائر فورس آف دہرادون کا مگر دوستو وہاں پر بھی پچیس لوگوں میں سے صرف آٹھ لوگوں کو ہی سلیک کیا گیا اور جانتے ہیں کلام سر کی رینک کیا تھی کلام سر کی رینک تھی نائن یعنی کہ صرف ایک نمبر سے ہی کلام سر اس انٹرویو میں رہ گئے اور اس طرح سے ان کا بچپن کا خواب پوری طرح سے ختم ہو گیا کلام سر کو اپنے بچپن کا سپنا ٹوٹ جانے کا غم تو بہت تھا مگر شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسی چیز کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ جس چیز کے لیے ان کو آگے جا کر مشہور ہونا تھا جب اپی جے عبدالکلام کو انڈین ائر فورس میں کامیابی نہ ملی تو آخر کار 1958 میں انہوں نے DRDO یعنی دیفینس ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن کو جوائن کر لیا یعنی کہ وہ دیفینس فیلڈ میں چلے گئے اور اس فیلڈ میں جانے کے کچھ سالوں کے بعد ہی ان کو ذکرم ساربائی جیسے انسان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور یہاں پر ان کو پہلا مشن ملا اور ان کا پہلا مشن تھا انڈیا کے پہلے راکٹ کی اڑان بھرنا ویسے تو انڈیا کا یہ پہلا راکٹ کرلا کے ایک خمبہ گاؤں سے لانچ ہونا تھا مگر ظاہر ہے یہ وہ دور تھا کہ جب انڈیا دیش بہت سارے کرائسی سے گزر رہا تھا حالات ایسے تھے کہ گورمنٹ ان ویگیانکوں کو فنڈنگ تک نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے نہ تو وہاں پر کوئی ورکشوپ تھی نہ ہی کوئی آفس تھا نہ ہی کوئی لیب فیسلٹیز تھی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور چیزیں تھی جس کی وجہ سے اب سب سے بڑا چلنج تو یہی تھا کہ آخر وہاں پر جا کر کام کیسے کیا جائے تو اب اس کا سولیشن یہ نکالا کہ سر اے پی جی عبدالکلام نے وہاں کے ایک پرانے چرچ کو ورکشوپ بنا لیا جبکہ جو وہاں کے فادر تھے ان کے گھر کو اپنا آفس بنا لیا بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کے بعد کلام سن نے راکٹ تو بنا لیا مگر پریشانی یہ بھی تھی کہ آخر اب اس راکٹ کو لانچ پیٹ تک پہنچایا کیسے جائے کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب ان کے پاس پہنچانے تک کا کوئی سادن موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے راکٹ کے سارے پارٹس کو ایک ایک کر کے سائیکل اور بیل گاڑیوں کی مدد سے لانچ پیٹ تک پہنچایا گیا تھا جو یقیناً سننے میں بھی بہت زیادہ عدیب لگتا ہے فیلحال اے پی جی عبدالکلام کی لمبی محنت کے بعد اکیس نوم بار انیس سو تری سٹھ کو انڈیا کے پہلے راکٹ کو لانچ کر دیا گیا اور اس طرح سے انڈیا نے اسپیس کے فیلڈ میں اپنا پہلا قدم بڑھایا مگر دوستو جس خاص انسیڈنٹ کی وجہ سے سر اے پی جی عبدالکلام کو مسائل مین کہا جاتا ہے وہ انسیڈنٹ کوئی سکسیس نہیں بلکہ ایک فیلئر تھا ہوا یہ تھا کہ سن انیس سو نتر میں شروع ہونے والے انڈیا کے فرس سیٹلائٹ پروجیکٹ کا اے پی جی عبدالکلام سر کو ڈائریکٹر بنایا گیا تھا اور اس پر انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ لگتار دس سال تک کام کیا جب وہ انڈیا کے فرس سیٹلائٹ پر کام کر رہے تھے تو اسی بیچ میں ہی ان کے والد یعنی فادر کی بھی موت ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑا اور لگاتار دن رات کام کرتے رہے مگر دس سال کی اے پی جی عبدالکلام کی خون پسینے کی محنت کے بعد سن انیس سو ناسی میں جب اس راکٹ کو لانچ کیا گیا تو سیکرڈ سٹیج میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہونے کی وجہ سے یہ راکٹ بنگل کی کھاڑی میں جا گرا جس کی وجہ سے پورے دیش میں حل چل مچ گئی ہر جگہ سے اب وہ چاہے میڈیا ہو نیتا ہو یعیز جیسے اور لوگ ہوں ویگیانکوں کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی ایسے حالات میں سر اے پی جی عبدالکلام بہت زیادہ نروس ہو گئے تھے مگر اے پی جی عبدالکلام کی ایسی حالات کو دیکھتے ہوئے میڈیا کے سامنے پروفیسر ستیج دھون نے کہ جو اس دور میں اس رو کے چیئرمین ہوا کرتے تھے اس ناکامیابی کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور یہی وجہ تھی کہ سر اے پی جی عبدالکلام اپنی زندگی میں ہمیشہ پروفیسر ستیج دھون کو یاد کر کے ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور یہ مانا کرتے تھے کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی جو خوبیہ تھی وہ یقیناً بالکل جدہ تھی مگر اس ناکامیابی سے سر اے پی جی عبدالکلام نے ہار نہیں مانی بلکہ اگلے ہی سال یعنی 1980 میں ایک نئے سیٹل لائٹ لانچ ویکل ایس ایل وی تھری پر کام کیا اور اس کو سکسیسفولی کامیاب بنایا اور اسی کے ذریعے سے روہنی فسٹ میزائل کو لانچ کیا بس پھر کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک انڈیا اس فیلڈ میں کامیابیاں حاصل کرتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سر اے پی جی عبدالکلام نے اگنی اور پرتفی جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ کو بھی سکسیسفول بنایا یعنی وقت کے ساتھ ساتھ عبدیش پہلے سے بھی زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتا چلا گیا اور دوستو نممکن سمجھی جانے والی ان کامیابیوں کو انڈیا کی جھولی میں ڈال دینے کی وجہ سے ہی سر اے پی جی عبدالکلام کو 1981 میں پدم بھوشڑ جبکہ 1990 میں پدم بھوشڑ سے بھی نوازا گیا اتنا ہی نہیں 1997 میں ان کو بھارت کا سب سے بڑا آوارڈ یعنی کہ بھارت رتن بھی دیا گیا لیکن یہ بھارت رتن اے پی جی عبدالکلام کو ان کے پرانے پروجیکٹس کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ تو پوکرنٹو کے لیے تھا ہاں دوستو پوکرنٹو یہ وہی پروجیکٹ تھا جس میں ہمارے دیش بھارت نے سی آئی اے کے سیٹلائٹ کو چکمہ دے کر اپنے نیو نیوکلئر بوم کو ٹیسٹ کیا تھا اور اس دیش کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے بھی چیف کارڈینیٹر تھے سر اے پی جی عبدالکلام جنہوں نے یو ایسے اور جاپان جیسے دیشوں کی وارننگ کے باوجود بھی بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے اس مشن کو چالو رکھا تھا آر ایچ نیڈورک کے نولوجیبل فرینڈز اپنے دیش کے لیے اکتالیس سال تک لگتار کام کرنے کے بعد سن انیس سو نینیانوے میں ای پی جی عبدالکلام ڈی آر ڈی او سے ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے وہی کام چنا کہ جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہوا کرتا تھا یعنی کہ ایزا ٹیچر کام کرنا اس کے بعد وہ انہا یونیورسٹی میں پڑھانے لگے ایک دن جب وہ انہا یونیورسٹی میں لیکچر لینے کے لیے پہنچے تو اچانک سے ان کے پاس ایک کال آئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ پرائم منسٹر یعنی کہ پردان منتری آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً یہ کوئی مزاق نہیں تھا کیونکہ فون پر دوسری طرف سے جو انسان بول رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دیش کے پردان منتری اٹل بہاری واجپائی تھے پور پردان منتری اٹل بہاری واجپائی نے سر ایپی جی عبدالکلام سے کہا کہ آپ کے لیے ہمارے پاس ایک نیوز ہے ہم کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے دیش کو آپ کے جیسے کسی ایک بڑے راجپتی کی ضرورت ہے یہ سنتے ہی سر ایپی جی عبدالکلام پوری طرح سے حیران ہو گئے تھے اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کرنے کے بعد آخر کار انہوں نے حامی بھر دی اور اس حامی کے ساتھ ہی دوہزار دو میں وہ دیش کے ایک گیاروے راشت پتی بنے راشت پتی بن جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ٹیچنگ کے ڈریم کو نہیں چھوڑا جب بھی ان کو ٹائم ملتا تھا تو وہ فوراں بچوں کو پڑھانے پہنچ جایا کرتے تھے ٹیچرز ڈے کی اپنی انہوں نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ اگر لوگ مجھ کو ایزا ٹیچر یاد کریں گے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی سمان کی بات ہوگی اتنا ہی نہیں جب سکتائے جولائی دوہزار پندرہ کو ان کی موت ہوئی تھی تب بھی وہ شلوک کی ایک بڑی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے ہی گئے ہوئے تھے جہاں پر ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور پھر اس کے بعد اسی سے ہی ان کی موت ہو گئی تھی سر اے پی جی عبدالکلام ہمارے دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایک مہان ویگیانک تو تھے ہی مگر ساتھی ساتھ ان کی سادگی کے قصے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں جو آپ لوگ اکثر پڑتے یا پھر سنتے رہتے ہوں گے اور ان کو ایک ہی ویڈیو میں منشن کرنا بھی ممکن نہیں ہے فیلحال آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں